کرتے ہیں کرنٹ ٹیکس پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کرنٹ ٹیکس ہے کیا اس سے پہلے مزید کچھ سمجھنا پڑے گا مجھے بتائیں پروفٹ این لاؤس سے انکم سٹیٹمنٹ سے یا سٹیٹمنٹ آف چینجز اب ایک ہی نام ہے اس میں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ کیسے بنتا ہے سیلزلسز آفos سیلیس آفریٹ ٹیکس وہ ٹھیک ہے کسٹینڈڈ ڈیوز کر کے بنتا ہے کونٹینگ سٹینڈڈڈڈرز یہ سر نمبر ون اب جب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں ٹہاں پہ ٹیکس والوں کے پاس ٹیکس والے کیا کرتے ہیں ہم اس پروفٹ بجا پہنچے تھے ہم نے بہت سارے ایکسپینس اور انکم اس میں چارج کی ہوئے ہیں مانتے ہیں اس بات کو یس سر وہ کہتے ہیں آپ نے لیٹس سے ایک ایکسپینس چارج کیا ہوئے ایکسپینس کو لے کر وہ دو طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے میں اس کو ایسے نہیں مانتا کسی اور طریقے سے مانتا ہوں میں اس کو کبھی بھی نہیں مانو گا کوئی بھی ایکسپینس ہو اس کے دو طریقے کی سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں نمبر ون کیا آپ نے بیس روپے کا ایکسپینس ریکارڈ کیا ہے میرے صاحب سے یہ خراب ہے غلط ہے ہم ہم نے جو اکاؤنٹنگ پروفٹ بنایا ہم اس میں سے یہ ایکسپینس کیا کر چکے ہیں لیس کر چکے ہیں ایسے یہ کیا سر ایسے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پھر وہ ایک آلٹرنیٹیب بھی دیتا ہے آپ نے بیس اپ ایکسپینس ریکارڈ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں میں اس کو نہیں مانتا ہاں اس کی جگہ پہ آٹھ روپے بنتے ہیں تو میں نے بیس لیس کیا ہوئے میں واپس ایکس کر دوں گا پروفٹ میں پھر اس نے جو کہا آٹھ روپے بنتے ہیں وہ لیس کر دوں گا بات لوجک سمجھ آتی ہے یس سر اس کا مطلب یہ ہوا ایکسپینسز کو اگر وہ کہے کہ میں اس کو ایسے نہیں مانتا وہ ایسے مانتا ہوں تو جیسے وہ نہیں مانتا میں نے کیا کیا ہوا ہے آپ کو آفرڈ میں سے اس کو لیس کیا ہوا ایسے یہ یس سر جیسے وہ مانتا ہوا ایسے میں لیس کر دوں گا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کچھ ایسے ایکسپینسز وہ کہا تھا بھائی جو مرضی ہو جا دنیا ادھر کی ادھر جا میں اس کو کبھی نہیں مانوں گا میں جسٹ اس کو ایڈ بیک کر دوں گا اب میرے ایکسپینسز اس کے روڈز اور ریگولیشن کے حساب سے ہو گئے ٹریٹ یس سر یہی کام ہے انکم میں اس کو ایسے نہیں مانتا ہے دوسرے طریقے سے مانتا ہوں اور میں اس کو کبھی نہیں مانوں گا اب میں نے انکم پروفٹ میں ایڈ کی ہوئی ہے شکریہ میں نے انکم پروفٹ میں ایڈ کی ہوئی ہے ایک منہ دیاری یہ موبائل بند ہونے والے یہ نہیں وہ کہتا ہے میں آپ کیسے انکم کو نہیں مانتا میں کیا کروں گا لس کر دیں گا لس کر دوں گا لسے میں نے سو اور پھر انکم ایڈ کی ہوئی وہ کہتا ہے یا نہیں سو اور پھر نہیں بنتا تیری انکم کی بنتی ہے سب ایڈ ایک روی ہے تو میں نے جو انکم بنایا ہے میں نے ایڈ کی ہوئے میں لس کر دوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں تو میں کبھی نہیں مانوں گا انکم اور ایکسپینسز کو لے کر دو کونسپ سمجھ آگئی اب مجھے ایک بات بتائیں میرا پروفٹ ہے اس میں میں نے ایک ایسی انکم شامل کی ہوئی ہے جس پر ٹیکس والے اچھا میں نے پروفٹ میں ایک انکم شامل کی ہوئی ہے میں ساری کلکولیشن کر رہوں میں سب کے تیس پرسنٹ ریٹ لگا رہتا ہوں ٹیکس والے کہتے دماغ خراب ہو گیا اس پر ٹیکس تیس پرسنٹ لگتا نہیں اس پر دس پرسنٹ لگے گا اس کا مطلب میں اس انکم کو اپنی اس کلکولیشن میں سے مائنس کر دوں پہلے پہلا سٹیپ میں نے مائنس کر دیا پھر میں نے میرے پاس اب ساری انکم ہوا گی جس پر تیس پرسنٹ لگے گا یہ آئی تیس پرسنٹ لگایا ٹیکس آ گیا وہ جو سیٹ پہ کی تھی اس کو اس کے ریٹ سے ملٹیپلائی کروں گا تو اس پر اس کا ریٹ آ جائے گا یہ ٹیکس اور یہ ٹیکس مل کے فائنل ٹیکس بن جائے گا کل ملا کے دو باتیں ایسے ہی ہے ایکسپینس ہو یا انکم ہو کہتا ہے جی میں اس کو ایسے نہیں مانتا ویسے مانتا دوسرا انکم یہ ایکسپینس ہو کہتا ہے دنیا ادھر کی طور پر جہاں میں اس کو نہیں مانو گا چلو تین ہی کالت ہے تیسرا میرے پروفنٹ میں کوئی ایسی انکم شامل ہے جو ڈیفرنٹ ریٹ پہ ٹیکس ہوتی ہے میں اس کو پہلے اپنی ورکنگ میں سے مائنس کر دوں گا پھر جب ٹیکس آ جائے گا نارمل ریٹ کے ساتھ جیسے ڈیویٹنٹ پہ دس پرسنٹ لیٹ سے دس پرسنٹ لگاؤں گا اگر اگر سو رپے تھا اور پروفٹ میڈ ہے تو تیس پرسنٹ کے ساتھ سے تیسر پہ لگ جائے گا اگر میں دس پرسنٹ سے لگاؤں تو دس سر پہ بنے گا تو اس کا ملاب مجھے اوپر سے انکمیاں مائنس کر دینی چاہیے نیچے اس پہ دس پرسنٹ لگا کے جو ٹیکس اوپر آئے تھا اس میں ٹیکس آئیٹ کر دینا چاہیے کیا کہتے ہیں تو کل ملاب اگر آپ پین باتیں یاد رکھیں تو کران ٹیکس حل کر سکتے ہیں کوئی اس ڈسکیشن سے فائدہ ہوا آویس آویس کہا رہا تھا مجھے نہیں آتا ٹیکس ہان جی آویس صاحب جی سر دان ہے عبداللہ جیس سر جہازیب جہازیب صاحب نے میں سکھا دیا محمد احمد لیرہ سر اوکی اس کا مضلہ اگر میں اکاؤنٹنگ پروفٹ پکڑوں انکم اور ٹیکس کی وہ سینس جو مجھے ٹیکس والا بتا رہے اس کو اپلائے کروں میرے پاس ایک فگر آئے گی جس کو میں کہوں گا ٹیکس بل پروفٹ یعنی کہ میں نے اپنا اکاؤنٹنگ پروفٹ اس کی انسٹریکشن فالو کرنے کے بعد ٹیکس بل پروفٹ میں کنورٹ کر لی اس پہ میں ریٹ لگاؤں گا تو میرے پاس کرنٹ ٹیکس آ جائے گا اگر کوئی انڈیویڈویڈوال ہے وہ آ جائے گا فائنل انٹری ٹیکس ڈیبٹ پیبل کرنے کوئی مسئلہ کوئی مشکل کوئی پریشانی اب اگر لیٹ سے یہ پروفٹ آ گیا تھا دست ہزار پروفٹ آیا تو میں ریٹ لگا کر ٹیکس دے رہا ہوں اگر لاؤس آ جائے پھر ٹیکس والا کہتا ہے جا سیمران جی لے اپنے زندگی پروفٹ آنے پر ٹیکس دے رہے اور لاؤس آنے پر تم سے میں ٹیکس نہیں لوں گا تو لاؤس آئے گا تو کرنٹ ٹیکس نہیں اب اس کے اگنس پر بینیفٹ کیا کیا دے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی کے لئے اتنا کہ اگر پروفٹ آتا ہے تو اگر لاؤس آتا ہے تو مجھے کرنٹ ٹیکس میرا زیرو ہو جائے گا اس پر کرنٹ ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ٹیکس یہ جو ٹیکس ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہی پہ کرنا ہوتا ہے جو ٹیکس دیپارٹمنٹ کو سب میٹ کروانا ہوتا ہے وہ یہ والا ٹیکس ہوتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کرنٹ ٹیکس یہ بات یاد رہے گی understood sir جو لاؤس آیا ہے ٹیکس والا ہوں کہتا ہے یار چلو لاؤس آیا نا لیٹس اے دس ہزار کا پروفٹ آیا تین ہزار کا ٹیکس بنتا ہے اگر لیٹس اے دس ہزار کا لاؤس ہوتا تو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں مجھے تین ہزار ان کو دینا چاہیے ان کو مجھے دینا چاہیے اگر دس ہزار مجھے پروفٹ آتا ہے تو اس پر تین ہزار میں ان کو دیتا ہوں اگر دس ہزار مجھے لاؤس ہوتا ہے تو ان کو مجھے دینا چاہیے وہ ایسے ہی کرتے ہیں اگلی دفعہ آپ کا پچاس ہزار ٹیکسیبل پروفٹ آیا پچاس ہزار میں میں تیس پرشن لگا ہوں پندرہ ہزار بنے گا میں یہ دس ہزار لیس کر دوں گا تو بارہ ہزار بنے گا وہ کہتا ہے یہ والا لاز آگے جا کے ایڈجسٹ کروالے میں تو بیسیکلی وہ مجھے ابھی نہیں دے رہا مجھے اگلے سالوں میں وہ واپس کر رہا اب مجھے میرے لاز پہ جو کرنٹ ٹیکس انکم بنتی ہے وہ دے رہا ہے اگر دیکھو پچاس ہزار پہ تیس پرشنٹ لگاؤں پندرہ ہزار یہ دس جا کے لیس کرو چالیس ہزار بنا اس پہ پندرہ تیس پرشنٹ بارہ ہزار تو پندرہ بنتا تھا وہ بارہ لے رہا ہے اس کا مجھے اس نے تین چھوڑ دیا کس کا جو پچھلی دفعہ لاز رہا تھا تو لاز جب آئے گا کرنٹ ٹیکس نہیں ہوگا اگلے سال میں یہ ایڈجسٹ ہوگا اور یہ چھے سال ہے کرنٹ ٹیکس کی ڈسکیشن میں کے مسئلہ کوئی فائدہ ہوا کوئی یونیک قسم کی ڈسکیشن سننے کو ملی جی سر جی کیا نام تھا تیرا عبداللہ محمد احمد چلیں ایک کام کرتے ہوں اب جو میں نے کہا جو وہ نہیں مانتا اور جو مانتا ہے لسٹ دیکھیں ذرا وہ کہتا ہے تم لوگ ایکاؤنٹنگ ڈپریسیشن امرٹائزیشن سہی نہیں کرتے میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں اگر وہ اپنی کیلکولیشن خود دے رہا ہے ہم نے لیس کیوں گے ایڈ بیک کر دیں گے ایک سر ہے صحیح ہے اکاؤنٹنگ کا لاؤس ایڈ بیک کر دیں گے وہ اپنا کیلکولیٹ کروائے گا ٹیکس کا گین ایڈ بیک سو یہ اکاؤنٹنگ کا گین لیس کریں گے ٹیکس کا ایڈ بیک کر دیں گے اوکی سر اچھا آپ جو ایریاز ہیں پروی این ہو انٹرسٹ ہو آر این ڈی ہو بورنگ کاؤسٹ ہو وہ ان کو کسی کو بھی نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایکچوال میں جب ہوگا پھر مانوگا پروی این کو نہیں مانتا کہتا ہے ایکچوال ہوگی تو مانوگا انٹرسٹ کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایکچوال پے کروگے تو مانوگا آر این ڈی کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایکچوال پے کروگے تو مانوگا بورنگ کاؤسٹ کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایکچوال پے کروگے تو بانوگا یہاں پہ ان چار پوائنٹس پہ وہ ایکچول پے کرنے کو مانتا ہے ہم انٹرست ایکسپینس جو نہیں مانتا زندگی بار کچھ انکم جو نہیں مانتا زندگی بار امپیرمنٹ کو بھی وہ نہیں مانتا اگر آپ یہ بیسیکلی تو دس ایریاز ہیں یہ دس ایریاز اگر یاد کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں کرنٹ ٹیکس غلط نہیں لگو کیا کہتے ہیں انڈرسٹوڈ سر جی عویس صاحب یہاں تک زندگی سکون میں آئی یا سر ابیدت کو ہے جی عبداللہ جازیب اور احمد اب اسی کے اوپر ایک کمپریانسے سوال دیکھتے ہیں ہاں جی کر سکتے ہیں کرنٹ ٹیکس دیکھ لیتے ہیں ان کو پروفٹ آ گیا چلو یرکار ہی لیتے ہیں کیا یاد کرو گی پانچ لاکھ ایڈ لیس ہاں جی کونٹنگ ڈیپریسیشن کیا کروں ایڈ بیک کروں ٹیکس ڈیپریسیشن لیس کروں ڈیوڈن انکم ایکزیمٹ انکم مطلب وہ کبھی نہیں مانے گا میں نے ایڈ کیا وہ لیس کر دوں یس سر پائنین پینلٹی is not allowed کبھی نہیں مانے گا ایڈ بیک کر دوں کیپٹل گین ایگزیمٹ کبھی نہیں مانے گا لیس کر دوں یس سر پرویین نہیں مانتا پرویین پیڈ ایکچول پی کو مانتا ہے پھر پرویین آگی نہیں مانتا ایکچول کو مانتا ہے انٹرٹینمنٹ ایکسپینس کبھی نہیں مانے گا اکاؤنٹ لاؤس اکاؤنٹنگ کا لاؤس نہیں مانتا ٹیکس کا لاؤس مانتا ہے ڈیویلپنٹ ایکسپینڈیچر میں نے ایسیٹ بنایا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایسیٹ نہیں مانتا اس کا مطلب مجھے اس کو ایکسپینس بنانا پڑے گا یہ پوائنٹ سمجھے میں نے اس کو بنایا ہوئی ایسیٹ وہ کہتا ہے اس کو میں کیپٹل نیچر کا خرچہ مانتا ہے نہیں ہم نے ایسی ڈیویٹ کر کے بینک ریڈٹ کی ہوگا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اگر وہ ایسیٹ نہیں مانتا تو مجھے اس کو ایکسپینس بنانا پڑے گا مطلب کیپٹل سے ہٹ کے مجھے اس کو ریویلیو نیچر کا بنانا پڑے گا کیا کہتے ہیں سرم میں سے ایسیٹ میں یہ کرتے ہیں کہ جب وہ بن جاتا ہے وہ کرائیٹیریہ میٹ کر جاتا ہے تو ہم ایکسپینڈیچر کو ایسیٹ بنا دیتے ہیں بھائی وہ نہیں مان رہا نا میں نے ایسیٹ بنایا ہوا ہے وہ نہیں مان رہا تو میں ایکسپینس بنا دوں گا میری بکس میں آ رہا ہے نا میں تو ایکسٹر ورکنگ کر رہا ہوں نا یہ اس کا جارہ انٹرسٹ بغیرہ کو وہ نہیں مانتا انسولمنٹس کو وہ مانتا ہے ہاں جی اس کا نیٹ اس کا نیٹ ٹوٹل نیٹ ریٹ کرنٹ ایکس آ جائے گا کچھ کونفیدنس بنا کرنٹ ایکس کو دیکھ کے جی سر اوکی کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہوگی جو ایک سال سے دو سالوں پر سپریڈ ہوگی ہوگی جیسے فار ایکجمپل میں جون دوہزار انیس میں بٹھا ہوں جیسی کمر بیچھے لگی تو یوننگ شو ہوگی اچھا میں جون دوہزار انیس میں بٹھا ہوں میرا یہ رہنڈ ہے جون میں ایک انٹی کرتا ہوں ایکسپینس ڈیابیٹ پیول کریں گے اس کی پیمنٹ ہونی اگلے سال پیول ڈیابیٹ بینک کریں گے تو میں نے یہ ایکسپینس دوہزار انیس کے سال میں ریکارڈ کی میں نے پیمنٹ کب لی ہے دوہزار بیس میں تو یہ ایکسپینس دو سالوں پر سپریڈ ہو گیا اس ایکسپینس اس انٹی کو پڑے کیا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا میں جب دو سالوں کو بنا رہا ہوں میں نے جس سال ایکسپینس کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے بھائی ریسیڈ بیسس پہ ہے پیمنٹ بیسس پہ ہے تو میں نے یہاں پہ ایکسپینس بنایا ہے میں واپس ایٹ کر دوں گا جس سال میں وہ اللہ ہو کر رہا ہے وہاں پر لیس کر دوں گا اسی طریقے سے میں نے ایش اگر ایڈوانس میں پکڑ دیا جون میں انکم ہوگی بیس میں میں نے انکم دوہزار بیس میں بنائی ہوئی ہے وہ کہتا ابھی پیسے لے لیا انکم بن گئی تو میں دوہزار انیس میں انکم بنا لوں گا کیا کہتے ہیں اور جس سال میں میں نے وہ کیا ہوگا انکم بنائی گولیس کر دوں گا میں نے کس سال انکم بنائی ہوئی ہے دوہزار بیس میں میں نے لہز کر دی وہ کہتا ہے جب پیسے لیے انکم بنا لو that's it current tax میں کوئی confusion رہ گئے تو بتائیں anything چلیں آج آپ کو ایک مزے کا سینریو کرواتا ہوں آپ کو آج دیفر ٹیکس کی لوجک بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ہو جائے پھر یا میں نے ویسے کیا ویسی کو کھول لوں صحیح کیا حل کرو پورا جیسے صحیح نہیں یا مزہ نہیں آئے گا حل کرتے ہیں حل کرتے ہیں اسے ذرا محول بنے گا اچھا جی ظالمو آج ممکن دو یار کلاس ساتھ بیتہ ختم کر لیں گے ختم ہم کیا کہتے ہیں پہلے کروا دیں گے نہیں ڈیفر ٹیکس قتم کرنا ہے پھر آٹم ٹونٹی ڈو کا سوال کرنا ہے پھر جا کے ربین کلاس قتم ہوگی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سوال کریں گے پورا یار آٹم ٹونٹی ڈو کا مطلب اس کا ہمارا ٹیسٹر کیا ہے سب سے لیٹسٹ ایک دو سوال کرتے ہیں اگر وہ سمجھا رہے تو اس کا مطلب ہم نے صحیح کر لیا ایسے ہی ہے نا اگر ڈیفر ٹیکس کا سب سے ریسنٹ سوال ہم صحیح کر لیتے ہیں اس ڈسکیشن کی بیس پہ تو اس کا مطلب ہم نے ٹھیک پڑھ لیا ہوگا چلیں آپ لوگوں نے اب میرا دینا ساتھ تم دینا ساتھ میرا او ساتھیا ایسے ہی ہے دوزار بیس دوزار اکیس دوزار بیس میرے پاس اکاؤنٹنگ پروفٹ ہے ایک لا ڈن میں نے کرنٹ ٹیکس کلپولیٹ کرنا ہے ٹیکسیبل پروفٹ ریٹ کرنٹ ٹیکس کر سکتا ہوں جی ایسے ڈیس سیر میرے پاس ایک ایسےٹ ہے ایک لاکھ بیس سیزار اس کی کوسٹ ہے ہماری یوز فور لائف ہے تین سال سٹیٹ لائن ویٹھڈ ہے ٹیکس والا کہتا ہے یوز فور لائف دو سال ہمیشہ یاد رکھی کہ ڈیفر ٹیکس میں لوجک نمبر فرن پہلے اس چیز کو ایس پر اکاؤنٹنگ حل کر لیں پہلے اس چیز کو ایس پر اکاؤنٹنگ حل کر لیں میں ایس پر اکاؤنٹنگ حل کرتا ہوں میں کہتا ہوں پورٹی تھا سال ڈیس اکیس بائیس کتنی ڈیپریسیشن ہے پورٹی فورٹی فورٹی ڈیپریسیشن کیا یہ اکاؤنٹنگ ہے ٹیکس میں بتائیں سکسٹی اکیس بائیس ڈیپریسیشن سکسٹی سکسٹی زیرو کینگ اماؤنٹ سکسٹی زیرو پہلا سٹپ کوئی بھی ایڈیجسٹمنٹ ہو کچھ بھی ہو اس میں جو اکاؤنٹنگ کا ہوتا ہے وہ کر لیں کیا یہ کر لیں گے اچھا مزے کی بات آج اگر آپ نے اس اپروچ کو سمجھ لیا جو ابھی میں اس پیج پہ کروانے لگا ہوں دیفر ٹیکس ہی نگلات ہوگا انشاءاللہ گیرنٹی امری تو میرے سامنے ایک ایڈیسمنٹ آتی ہے میں اس کو اپلائی کروں گا آٹم ٹوئنٹی ٹو پہ اپلائی کروں گا اور بتائیں پھر تو یقین آ جائے گا کی نہیں آئے گا اگر یہ جو اپروچ میں بتا رہا ہوں اگر اس کو میں آٹم ٹوئنٹی ٹو پہ اپلائی کروں اور آٹم ٹوئنٹی ٹو حال ہو جائے تو یقین آ جائے گا اگر سر مطلب پہلے یقین نہیں آتا تھا سر آپ جتنے لیکنس پہ آپ یقین ہیں اچھا تو مجھے ایک بات بتائیں دس دن میں ہم نے لیز ٹیکس کنسولیڈیشن انٹینجیبل ریوینیو افریک بان آپ کو بتائیں کتنے پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ سیونٹی فائی پرشنٹ ہم نے سیونٹی فائی پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ سیونٹی پرشنٹ دس لیکچرز میں کیا ایفیکٹیولی پندرہ گھنٹے ایسے کیسے کہ سکتا ہم پندرہ گھنٹے فضول گرلا استاد دیا جڑے میں شوخی ہمار دا سیتے ہیں جیتے ہیں پندرہ گھنٹے پندرہ گھنٹے میں پندرہ گھنٹے میں پندرہ گھنٹے میں پندرہ گھنٹے میں میں نے آپ کو پچھتر فیصد ریسنٹ ایک ایک دو دو پاس پیپر کروا دیاں کریں ریوینیو میں تو تین کروا دیاں اور بتائیں یس سر ایسے یہ ریوینیو کے تین لیٹسٹ کی ہیں ٹیکس کا ایک لیٹسٹ ہو جائے گا جس میں ریوینیو میں بھی آٹم تھا ٹوینٹی ٹو اس میں بھی آٹم لیز کا لیز کے کتنے کی ہیں لیز کے دو کی ہیں لیز کے دو کی ہیں ریوینیو کے تین ٹیکس کا ایک لیز کے دو انٹینجیبل کے دو آٹ افریک ون کے دو دس لیز سے شروع کرتے ہیں لیز میں دو تھے کسر کنسولیڈیشن میں کتنے تھے کنسولیڈیشن میں بھی دو تھے چار یا اور انٹینجیبل میں دو تھے افریک ون میں دو تھے ریوینیو میں تین تھے ٹیکس میں ایک بارہ بارہ ریسینٹ سپرینگ بائیس اور آٹم بائیس میں سے سوا پندرہ گھنٹے میں ہوں نے بارہ پاسپیپر کی ہیں اور سیونٹی فائی پرشنٹ آف دا کونسیپٹس ریویز کی ہیں ایسے ہے کہ نہیں اب اگر وہ کونسیپٹ گولید ہے یا شورٹ کٹ ہے تو ہمارے یہ جو بارہ سوال ہیں جس میں سے دو پرانے ہیں دس سپرینگ اور آٹم بائیس کے ہیں دو پرانے ہیں یعنی کہ سپرینگ ٹوئنٹی ون پتہ نہیں کیا تھا ٹوئنٹی باقی سارے سب یعنی کہ اگر آپ انٹینجبل کی بات کر رہے ہیں آپ کنسولیڈیشن کی بات کر رہے ہیں آپ دیف کا ٹیکس ریوینیو لیز دیکھیں نا کنسولیڈیشن کے دو سب سے لیٹس آخری نمبر پہ آئے ہو ریوینیو کے سب سے آخری تین سوال ٹیکس کا سب سے آخری سوال لیز کے سب سے آخری دو سوال انٹینجبل کے پرانے کی ہیں مطلب ایک دو اٹیمٹ پیچھے کے تو سیونٹی فری پرشنٹ آف دس لیپس میں یہ سب سے ٹاف ایریاز ہیں جس کے ہم نے الحمدللہ بارہ پاس پیپر کیے ہیں آج بل اگر کر لیتے ہیں اور ہم نے یہ سارا ریوائز بھی کیا ہے ایسی ہے چلے جی ڈیفرٹیکس ہی ہے جو اپروچ میں سمجھانے لگو اگر یہ کلک کر گئی تو گیم ختم پہلے میں نے کیا کرنا ہے میں نے جو اس نے ڈیٹا دیا اس کا سارا آگاؤنٹنگ ٹیٹمنٹ کرلوں گا آگاؤنٹنگ ٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے جو جاتا ہے جو کرلیں گے اب ڈیپریسیشن اور کیا کہتے ایس ہے تو کرنalım اور ڈیپریسیشن ہی بنے گی اوکے چلو اسی کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کرنٹ ٹیکس میں کیا کیا ہوگا سری کرنٹ ٹیکس میں یہ جو ایک آنٹنگ ہے یہ لیس ہوگی سوری ایڈ ہوگی اور یہ جو ٹیکس ہے وہ لیس ہوگی اوکے اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن کتنی ہے چالیس ہزار چالیس ہزار تیسرے میں سیکسٹی اسی اسی سچالے ڈیٹ لیٹس ہزے تیس پرشن میں چوبیس ہزار چوبیس ہزار کتنا ہوگیا ہے بی آلیس پکا کسی کو کرنٹ ٹیکس میں کیا مسنا ہو سری کریکٹر اوکے اب گوھر کریں اب گوھر کریں کیرینگ امون کتنی ہے اکاؤنٹنگ کی کیرینگ امون اسی ہزار اسی ہزار اسی ہزار اور چالیس ہزار اور جب ہم کوئی بھی اڈیسٹمنٹ بیلشیٹ اور انکم شیئیٹمنٹ کے حوالے سے کر لیں گے یہاں سے میں نے ڈیپریسیشن یہاں پہ لکھ دی نہیں یہاں پہ میں نے کیرینگ امونٹ یہاں پہ لکھ دی نہیں اس اڈیسٹمنٹ میں اکاؤنٹنگ ٹیٹمنٹ سے جو جو چیز جہاں اٹھ کے جانے پھٹکا دیں پھر آجیں ٹیکس میں اس جگہ سے جو جو چیز جہاں جانے اٹھا اٹھا آکے پھٹکا دیں کر لیں گے اب ایک بات بتائیں اگر میں اس پہ تیس پرسنٹ لگاتا کتنا بنتا ڈیریکٹ اکاؤنٹنگ پروفٹ پہ کرنٹ ٹیکس ڈیفٹ ٹیکس کی گیم نہ ہوتی تو کتنا بنتا تیس پرسنٹ اگر لگاتا کتنا بنتا ڈیڈی 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 ابھی کتنا آ رہا ہے چوبیس چوبیس بیالیس کتنا اور آنا چاہیے کیے ہونا چاہیے چاہے کہتے ہیں تیس بنانے کے لئے کیا ہونا چاہیے چوبیس میں چھے ہونا چاہیے چوبیس میں چھے ہونا چاہیے یہ دیکھیں نا ایسے کر لیں نا یہ سر آگی سمجھ تیس آنا چاہیے چوبیس آ رہا ہے چھے ہو رہا ہے چوبیس آ رہا ہے چھے ہو رہا ہے بیالیس آ رہا ہے بارہ مینس ہوگا تو تیس ہو جائے گا ایسے یہ مانتے ہیں ایسے اگر میں اس میں سے یہ مینس کروں کتنا آنسر آتا ہے ہاں ڈیسے آ جیسے یہاں پہ کتنا آتا ہے چھے لیس ایرو ریٹ ملٹی پلائی کرو کتنا ہے سکس تاؤس کیا میں نے یہ کیرینگ ویلیز کی ہیں ٹیکس کی بھی اکانٹنگ کی بھی اس سر تو اس کا جو آنسر ہے وہ بھی کلوزنگ بیرس ہوگا کلوزنگ سر کائی اگلی زفر جا گے اپننگ ہو جائے گا جیسے اس دفعہ کا کلوزنگ کتنا بارہ کلوزنگ تیسر سال کا زیرو جیسے یہ کونڈ ذرا بیلنس تو کروائیں ڈیفر ٹیکس یہاں پہ چھے زارہ ہے جیسے یہاں پہ چھے زارہ ہے یہاں پہ چھے یہاں پہ بارے ساتھ اب گھور کریں گھور کریں تیس سال نہ چاہیئے تھا کتنا ہے چوبیس اگر تیس ساتھ est expense ہوتا چوبیس آیا ہے چھے ڈیفر ٹیکس expense ہے چوبیس تیسانہ تھی چوبیس اچھی ڈیفر ٹیک ایکسپنس ہے تیسانہ چیئے تھا بیالیس آیا ڈیفر ٹیکس انکم آپ گوھر کریں سری کوششن ہے آپ سری یہ چوبیس ہزار تک تو ٹھیک ہے سمجھ لگے آپ نے ہو جائے گا میں نے کمپلیٹ کرنا میرا سینریو کمپلیٹ ہونڈ دے پہلے چالیس ہے نا ٹیکس ڈیپریسیشن نہیں ہے تو ایک چالیس ہے یہ دیکھو ٹیکس ڈیپریسیشن دو سالوں میں تھی نا اچھا اگر میں اس کو تیس پرسنٹ سے ملٹیپلائی کروں تو بنتے ہیں تیس کرنٹ ٹیکس کا رہا ہے چوبیس اس کا مطلب چھے کوئی اور ایکسپنس ہونا چاہیے دوسری طرف آنے اس ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے کیا دونوں کرنگ کا ویلیوز ڈیفرنٹ ہوئی اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ آیا بیس اس ڈیفرنٹ پہ میں نے ریٹ لگا ہے تو کلوزنگ بیلس آ رہا ہے ڈیفرنٹ ایکس لیابیلٹی لیابیلٹی کریڈٹ ڈیابیٹ کیا ہوا ڈیفرنٹ ایکسپنس پہلے بتائیں سائیکل سمجھ آیا یہاں تک ڈیفرنٹ ایکسپنس اب ہوا کیا ہوا کیا میں نے یہاں پہ چھے ایکسپنس کیا یہاں پہ چھے ایکسپنس کیا پہ بارہ انکم کی جب یہ ہوئی زیرو جانا تو کر کیوں رہے ڈیفر ٹیکس کے لیے پہلا پوائنٹ ٹریٹمنٹ کسی بھی چیز کا ٹیکس والا بھی کرنا چاہتا ہے میں بھی کرنا چاہتا ہوں طریقہ ڈیفرنٹ ہے وہ بھی Stergy کر کے 0 پہ لے جانا چاہتا ہے میں بھیhal میںởی جیز کا شخص کام اندboos اس کے طریقہ ڈיפرنٹ ہونے کی بجاہ سے کیا کران ٹیکس کم ہوا تیسزار ہونا چاہیے ہیں نا چوبیسزار ہو گئے عوی صاحب سوال یہ ہے اس پہ ہم نے کھپ لیا یہ سو فیصہ سمجھ آگیا تو گیم ختم میں پوچھ رہا ہوں میں بھی ڈیپریشیٹ کر کے اس کو زیرو پہ کرنا چاہ رہا ہوں ہوں کیا ٹیکس والا بھی اس کو ڈیپریشیٹ کر کے زیرو پہ کرنا چاہ رہا ہے یا سر ایسا یہ کرنا چاہ رہا ہے اس کا مطلب دونوں ریزلٹ تو ایک جیسے چاہتے ہیں ایسی ہے ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایڈ ڈی ایسا یہ سر لیکن ابھی دونوں کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے جی سر ایسا ہی ہے اب طریقہ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے کیا کرنٹ ٹیکس کام ہوا جی سر اگر کرنٹ ٹیکس کام ہوا تو اس طریقہ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے جو کرنگ ویلویس کام ڈیفرنٹ ہوئی تھی اس پہ ایک ایکسپینس آیا جس کو ہم نے کہہ دیئے ڈیفر ٹیکس ہم نے جو طریقہ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے کرنٹ ٹیکس آیا تھا اس میں جو ڈیفیشنسی تھی وہ ڈیفر ٹیکس سے پوری کرتی پہلا کنکلوجن ٹیٹمنٹ وہ بھی کرنا چاہتا ہے ٹیٹمنٹ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں اس ٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہونے سے میرا کرنٹ ٹیکس کامیہ زیادہ ہوگا اس کا وہ امپیکٹ کیونکہ وہ چیز ایسٹس کو بھی ہٹ کر رہی ہے تو اس کی کیرنگ ویلیوز بھی چینج ہو گئی ان کے ڈیفرنس پہ ایک ویلیو آئی اس پہ میں ریٹ لگا ہے تو وہ جو ڈیفرنس ہے تھا وہ ختم ہو گیا جی سر نمبر ون نمبر ٹو ڈیفر ٹیکس کا پیمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پیمنٹ کرنٹ ٹیکس کیا ہمیں اکی سر نمبر تین ڈیفر ٹیکس زیرو ہو جائے گا کیوں زیرو ہو جب میرا طریقہ اور اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اس کا ڈیزلٹ بھی زیرو ہونا ہے ایک دن میرا ڈیزلٹ بھی زیرو ہونا ہے ایک دن جسے دن دونوں ڈیرو ہو گئے دونوں کا طریقہ اس ڈیرو پہ مطلب دونوں کے ڈیزلٹ ایک جیسا ہو گیا جس دن یہ ہوگا جس دن یہ ہوگا اس دن انہیں ڈیفرنس کی وجہ سے جو ڈیفر ٹیکس بناتا سارا ریبرس ہو جائے گا ابھی مجھے بتائیں ہو رہا ہے ڈی سر ہو گیا سارا تو ڈیفر ٹیکس جس ایک کیلکولیشن ہے کس چیز کی کیونکہ دونوں کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا اس ڈیفرنٹ طریقے کی وجہ سے کرنٹ ٹیکس میں فرق آیا کرنٹ ٹیکس میں فرق آیا جو پی انڈل کا ایٹم تھا اس سے نیکیرنگ ویلیو میں بھی فرق ڈالا اس فرق پہ ہم نے ٹیکس کیا جس نے کہ وہ ڈیفرنس قتم کیا اور یہ جو ڈیفر ٹیکس یہ کب ہوا کیونکہ دونوں کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا ڈیزلٹ ایک جیسے چاہ رہے تھے اس کا مطلب یہ آرزی ڈیفرنٹ تھا ٹیکسیبل ٹیمپریری ڈیفرنٹ تھا یہ سر ہے صحیح ہے اس کا مطلب میں کہہ ڈیپریسیشن کام چارج کرتا ہوں وہ زیادہ کرتا ہے میرے ایسیٹ کی کیرنگ ویلیو کر زیادہ ہے تو یہ ٹیکسیبل ٹیمپریری ڈیفرنٹ ہے اگر ریورس ہو تو ڈیڈکٹیبل ٹیکسیبل کے مطلب ہے میں اس پر ڈیفر ٹیکس ایکسپینس یہ جو ڈیفرنٹ ہے یہ کیلکولیٹ کروں گا تاکہ لاکھ کے اوپر میں تیس پرشنٹ لگ ہوں جو تیس ہیزار بنتا ہے کرنٹ ٹیکس اتنا آرہا ہے باقی میرا ڈیفر ٹیکس بننا چاہیے سر یہ جو ٹیکس ایک دفعہ میں نے اس کہانی پوری کارلینڈ دے پوری سال ہے دوسرے یہ دیکھیں کیرنگ اماؤنٹ یعنی کہ ایک میری کیرنگ اماؤنٹ ایک اس کی کیرنگ اماؤنٹ ہے دونوں میں جو ڈیفرنس آیا وہ اس اماؤنٹ کی وجہ سے آیا جو پی انڈل میں ڈیفرنٹ ہوگے گئی دونوں کی کیرنگ اماؤنٹ ڈیفرنٹ ہوگی میں دونوں کی کیرنگ اماؤنٹ یوز کر رہا ہوں اس پر ریزلٹ پر ریٹ لگا رہا ہوں تو وہ ریزلٹ جو آئے گا وہ بھی کیرنگ اماؤنٹ ہے ٹی اکاؤنٹ کی اس ٹی اکاؤنٹ میں کروں گا بیلس اب یہ ٹی اکاؤنٹ لیفرٹ ایکس لیابیلٹی ہو رہی ہے کریڈٹ ڈیبٹ ہوگا لیفرٹ ایکس ایکسپنس لیفرٹ ایکسپنس لیابیلٹی ہو رہی ہے ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا لیفرٹ ایکس انکم تو وہ جو ٹیمپریری ایک ڈیفرنس تھا جس کی وجہ سے میرا پی اینڈل میں بھی ریزرٹ اس کی وجہ سے میرے ایسٹ کی کیرئنگ امونٹس بھی چینج ہوگی میں نے کلوزنگ بیلس اس کے اوپر دیفرنس لیا اس پر ریٹ لگایا چونکہ وہ کیرئنگ امونٹس ہیں تو اس پر جو ریٹ لگا وہ ریزرٹ بھی کیرئنگ امونٹ وہ ٹی اکاؤنٹ کے کلوزنگ بیلس کے طور پر جائے گا ٹی اکاؤنٹ سے مجھے ملے گی ایک بیلسنگ ویگر وہ ایکسپینس ہوگا یا انکم ہوگا ٹی اکاؤنٹ کو بیلس کرنے سے پتہ لگ جائے گا اب جیس سے میں نے کہا کہ ٹیمپریری ڈیفرنس تھا وہ بھی زیرو پہ جانا چاہتا تھا میں بھی زیرو پہ جانا چاہتا تھا کوئی ایسے ایسٹ سنگے وہ کہے گا جی میں اس کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ ڈیفرنس کبھی نہیں کرتا وہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی میں کہوں جی میرا ایسے ایٹوہ کہتا میں مانتا نہیں وہ تو سیریس سے نہیں مانتا تو اگر پرمنٹ ڈیفرنس آئے گا کسی بھی چیز میں اس پر ڈیفرٹ ایکسرائز دیں اب کہانی کمپیٹیوڈ ہوگی اب پوچھیں یہ جو ایک ملے پہلے کنفیزن آئی تھی وہ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ لگی اس چیز کی یہ جو اکاؤنٹنگ پروفیٹ ہے اس میں سے میں گلتی کہا رہا تھا یعنی اکاؤنٹنگ پروفیٹ اس کے ساتھ ریٹ کو ملٹیپلائی کر کے اور دن ایڈجسمنٹس کر کے جو کرنٹ جو ٹیکس کے مطابق پروفیٹ آتا ہے اس کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے اکاؤنٹنگ ٹیکس اور ٹیکس کا جو ٹیکس ہے سر اس میں جو ڈیفرنس ہے اس کا اگر یہ نیگٹیو یہ اگر جو ہمارا کرنٹ ٹیکس جو ٹیکس ایڈجسمنٹس کے بعد ہے وہ بڑھ زیادہ ہے اور جو ہمارا تو بڑھ سکتا ہے اگر وہ بڑھ جائے گا تو ڈیفر ٹیکس ادھر ایکسپینس نہیں آگا انکم آئے گی ادھر اگر ایکسپینس کم ہوا تو ادھر ایکسپینس آئے گا یہاں پہ ایکسپینس زیادہ تو وہاں پہ انکم آئے گی اور سر ان کا ایفیکٹ پینل میں بھی لے کے جائیں گے تو یہ اور کیا کر رہے ہیں جی سر وہ تو ٹھیک ہے میں سر پھر اس کی پری وہ اس ایڈری پاس کریں گے میں اگر بعد میں پی کرنا تو پھر ٹیکسیبل ٹیمپریڈی ڈیفرنس ہے اور اگر بعد میں ہمیں انکم ہو نہیں ہے پھر نہ سنائے وہ آپ نے جیسے بھی یاد رکھنا وہ کر لیں میں نے ایک پورا فلو سمجھا دیا ہے کہ کیوں کرنٹ ایکس کام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیوں ڈیفر ٹیکس آتا ہے اور جو ڈیفر ٹیکس دونوں کے ٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے آرائز ہوا تھا وہ کیسے ختم ہوتا ہے میں نے ایک پورا سائیکل سمجھا دیا میں ابھی ابھی بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اگر اس سائیکل کو جس نے سمجھ لیا اس کے لئے ڈیفر ٹیکس ختم ہو جائے گا جی سر یہ کلیر ہے یہ ٹرمنالجز کو چھوڑ کے میں یہ چلیر ٹرمنالجز کے اوپر کنفرم کرنا میں یہ بعد میں ایکسپینس پے ہوگا اور ڈیڈکٹی پہنو تو رٹے پھر میں ہوئی سنا رہے ہیں سر میں کنفرم کر رہا ہوں نہیں میں نے وہ رٹے تھے پھر سارے لا لیں گے پھر رینڈ دینے سوال کر لینے رٹے تھے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے پہلے نہیں کیا تو پہلے رٹے لگایا ہوں اس لئے تو مجھے پتا ہے جی سر کیا یہ لوجک کے ساتھ پورا فلو چارٹ کلیر ہے جی سر جی جہازیب جہازیب صاحب میسیج بھی لگے جی قاسم صاحب جی سر کلیر ہے بس گل مک گئی میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز آ جائے اس کا پہلے اکاؤنٹنگ میں ساری کیلکولیشن کر لیں پھر اسی چیز کی دوبارہ ٹیکس کے سارے کیلکولیشن کر لیں جب دونوں کر لو پھر اکاؤنٹنگ میں آگے دیکھنا کون سی چیز کرنٹ ٹیکس میں رکھنی کون سی چیز ڈیفر ٹیکس میں رکھنی پھر ٹیکس میں آنا پھر دیکھنا کون سی چیز کرنٹ ٹیکس میں کون سی ڈیفر ٹیکس اس سے کمپلیشن اور پرفیکشن دونوں آئے گی اب ہم چلتے آگے اب مجھے بتائیں اس کارڈ ڈیفر ٹیکس کیسے کیلکولیٹ دوہزار بیس کو ارے دوہزار بیس کو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کرنگ امون یہاں پہ ٹیکس بیس کرنگ امون زیادہ ہوگی تو ٹیکس ٹیمپریری ڈیڈکٹی ٹیمپریری ایسیٹ لاکھ رپیکہ ہے اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن یہ ہے ٹیکس یہ ہے ہاں جی کرنگ امون کتنی اکاؤنٹنگ کی کتنی ٹیکس کی ٹیکس یہ بریکٹ کے ساتھ دکھیں گے ڈیپری ٹیکس لیابیلیٹی کا ٹی اکاؤنٹ براد ڈون ہے زیرو انکم انٹرس انکم ریسیویبل پانچ ہزار میرا ایسیٹ ہے ایسیٹ وہ کیا کہہ رہا ہے مان وہ بھی رہا ہے مان میں بھی رہا ہوں ٹیٹمنٹ میں بھی کر رہا ہوں ٹیٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے دونوں کا میترد ڈیفرنٹ ہے میں آج ریسیویبل بنا رہا ہوں کل مجھے پیسے ملیں گے تو ریسیویبل ٹو بینک کروں گا آج میں نے انکم ٹو ریسیویبل کر لیا مجھے بعد میں پیسے ملیں گے میں بینک ٹو ریسیویبل کروں گا وہ کہتا ہے جب پیسے ملیں گے اس وقت آپ کے انکم ہوں گے اس کا مطلب میں نے بھی زیرو پہ آ جانے اس نے بھی زیرو پہ آ جانے اس کی کوئی ویلیو نہیں ایسے ہی ہے لوجک پہ بنی کا نہیں لائیبیلٹی آگی موبائل بل دوہزار وہی لوجک لائیبیلٹی ہے بریکٹ سی ایڈوانس رینٹل میں نے پیسے لیے ہوئے میری لائیبیلٹی ایسے ٹھے لائیبیلٹی ہے ایسے ٹھے ایسے ٹھے ایڈوانس کتنے سیزار بل ایسے ٹھے کتنے ہزار سات ہزار یہ سب پہ وہی لوجک ہے پرویین کو نہیں مانتا وہ ایک چور پیمنٹس کو مانتا ہے بل سر سات ہزار لیز لائیبیلٹی ایک پچاس وہ ایک چور پیمنٹس کو مانتا ہے پیمنٹ بھی دی ہوئے سب بل سات ہزار بل سات ہزار بل پری پیمنٹ جی سر پری پیمنٹ ہاں جی اگر ویڈاوڈ بریکٹ آئے گا تو ڈیفر ٹکس لیابیلٹی ریٹ ملٹی پلائی کرنے کے بعد اور اگر بریکٹ کے ساتھ آئے گا کیا انسر آ رہا ہے بل ساتھ آئے گا 121 121 کیا نگٹیو ایک سو اکیس ایک سو اکیس ہزار یا سر 121,000 تو پیمنٹسو نا کتنا آنسر آئے گا دیفر ٹکس ایسا دیفر ٹکس جو بھی آنسر 36,300 ہاں جی کیا خیال ہے یا سر عویس عویس سلام علیکم سر سمجھ آگی سر یہ آنسر الگ آ رہا ہے ای آر کیلکولیشن ریند دیو سمجھ آگی جی سر آ رہی ہے عبداللہ جازیب احمد قاسم جی سر کلیر ہے کلیر ہے سر ہاں پہ پہ پہنچ گئے کہاں پہ پہ پہنچ گئے چلو جی پرائیری ایس سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ریکواریمنٹس میں کیا کہا ہے گا ریکواریمنٹ ون کرنٹ ٹیکس کلکولیٹ کر سکتے ہیں دیفٹس کلکولیٹ کر سکتے ہیں نوٹ آن ٹیکس ایکس ٹیکس ریکنسلیشن ڈن ڈن نوٹ آن ٹیکس کیا ہے یہ دیکھو ٹیکس 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 کرنٹ ٹیکس دیفٹس کرنٹ ٹیکس میں فوردہ ڈیر پرائیر فوردہ ڈیر پرائیر ڈیر کمپنی کا نیم نوٹس نوٹس ٹو فنانسل سٹیٹمنٹس فوردہ ڈیر روپیز ڈ ہاؤزن ملین مشکل بات ہے یعنی کہ بیسیکلی ہم نے کرنٹ ٹیکس کا بریک اپ دینا ہے فوردہ ڈیر پرائیر ڈیفٹس کا بھی بریک اپ فوردہ ڈیر پرائیر ڈیر بیلنشیٹ وہی کمپنی کا نام شیٹمنٹ کا نام از ایٹ انکم شیٹمنٹ کمپنی کا نام شیٹمنٹ کا نام فوردہ ڈیر اس میں ڈیفٹس اسیٹ ہوگا یا ڈیفٹس بیلنشیٹ یہاں پہ کیا ہوگا ٹیکس ایکسپینس ہوگا بیک ایک ایک پہ یہ ورکنگ ہوگی کیا کہتے ہیں جی انڈسٹوڈ انڈسٹوڈ اوکی پرائی یہ ابھی ہم نے جو کیا یہ فوردی تھا دونوں پرائی اری ارسان ہے فورجمپل کرنٹ ٹیکس میں دوہزار بیس کی ورکنگ نہیں کی میں نے ایک ایسٹیمیٹ کر کے انٹری کی دس ہزار سے ایکسپینس ڈیبیٹ دس ہزار سے پیبل کریڈٹ ٹیکس والوں کے پاس گئے انہوں نے دس ہزار نہیں گیانہ ہزار بنتا تھا بھائی تو میں نے کتنے سے انٹری کرنی اور ایک ہزار سے اور اگر وہ کہتا نو ہزار بنتا پھر کیا کہتا اس کو کہتا ہے پرائی ایر کرنٹ ٹیکس کا پرائی ایر میں مسئلہ پرائی میں پچھلے سال میں پچھلے سال میں کی انٹری میں آج اکیس میں کھڑا پچھلے سال میں میں اسٹی میٹ کر کے میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں ایک اسٹی میٹ بنایا گیا پچھلی دفعہ آٹھ ہزار تھا اس دفعہ دس ہزار ہے تو اس دفعہ دس ہزار ہے اس دفعہ آٹ ہزار تھا اس دس در کر دیتا ہوں اب جب اگلے سال ڈیٹا بڑھا دیں گے زیادہ کی ایکس کم کر دیں گے کیا کہتے کیا کنفیجن ہوگی سر یہ جو پرائیری ٹیکس ہے وہ ٹھیک ہے پسٹے سال کئی ہے سر لیکن یہ انٹری جو آپ نے کیا یہ سال کے لیے سال میں کھڑ ہو نا بھائی میں دوبارہ بتا دو زار بیس میں میں کرلوں گا دس کا تو میں نے کیا ہو نا ریکارڈ تو ایک کا نہیں ریکارڈ کیا ہو دوبارہ کرلوں گا کسی کو اس پہ اتراز مہا سر اوکی میں ڈیفی ایکس میں ٹی اکونڈ بناتا ہوتا ہوں لیٹس تین ازار یہ جو براڈ ڈون پچھلے سال کا کیا کہتے ہیں لیٹس یہ تیس پرسنٹ پہ آج چالیس پرسنٹ میرا ٹی اکونڈ دونوں براڈ ڈون سیم ریٹ کے ساتھ ہوں آج میں اس ڈیٹ پہ کھڑ ہوں تو آپ ڈیٹ ای ہوا ہوا اس کا ملاب تین ہزار کو پائر پیریڈ میں کسی کو کی کٹ فیجن عویس کلیر عبداللہ پرانا ریٹ کم ہے اور عبال زیادہ اس پرانا ریٹ کم تھا کام ریٹ بے کم ٹیکس بنا ہو ہے اس دفعہ ریٹ زیادہ ہے دیکھیں میرا چالیس پرسنٹ پہ براڈ تیس پرسنٹ پہ ایسا نہیں میرا براڈ ڈون بھی اپ ڈیٹ ہون چاہی پیری جا جہنزیب احمد قاسم سر ڈن ہو گیا قاسم احمد لی سر سمجھ بھی آ رہی ہے اللہ دے بند ہو اچھا اس پہ دیکھیں کرنٹ ٹیکس کلکولیٹ کرنا ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں آ گیا نوٹ ٹیکس صرف اس کو سجانا ہے کرنٹ ٹیکس اس میں دو دو ایلیمنٹ اوپر ہے کمپنی کا نام ایکس ایکس میں دو چیزیں ٹیکس ایکس کے پیچھے یہ نوٹ ہمیشہ بنے گا اگر ایکس ایکس مانگے ہو ہیں رہ کیا گیا ریکنس لیشن کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں بھائی کہیں وہ تو نہیں ہو رہا گی یار یہ کیسے ہو سکتا ایک دن میں ایسی کچھ فیلنگ تو نہیں آرہی نہیں سیر آپ نے اتنا کچھ پہلے کروا دی ایک دن میں اچھا سو کنسولیڈیشن دن دن سب سے زیادہ unbelie بلکہ ہوا مرلہ ان دس دن دن میں کنسولیڈیشن سین سر کنسولیڈیشن تو کنسولیڈیشن میں نہیں ہو سکتا تین دن میں سر آپ اگر دو دن کہیں گے تو دو دن میں بھی ہو جائے آپ لوگ جب thoughts لے کر کلاس میں بیٹھے تھے اس وقت یہ تھا کہ doable نہیں ہے ایسے ہی ہے لیز ان کنسولیڈیشن اوکی تو کیا ہم نے یہ جو بڑے بڑے جائنٹ قسم کے topic کی ہیں کیا کچھ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کچھ چھوڑا ہو کچھ ڈنڈی ماری استاد نے مرح سر مرح میں خوش کر نو ایسے نہ ہو میں نو اریجنل دس ہو سر آپ خود آئی کی رویئن کلاس کرانے چاہیے آئی کی رویئن کلاس وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اے سی لگاؤ اور میں کتھوں ٹائم کرنا جا کے ایک دو پیپر رہن دن نے کتھوں پاس کرنا میں نے تو پچھلے چار ساتھ سے پیپر نہیں دی شایئن نہیں نہیں ہوتا ہاں آپ کون کون پیپر رہت ہے یار یہ نہیں ٹھیک ہے سر کیا سی چھیڑ ہوتی ہے کتنا سی رہ گیا نہیں میں اس سے بہت آگے نکلا مجھے نہیں ہوتا لیکن بتانا نہیں چاہوں گا ریکارڈنگ ہو رہی ساری جانزیب کو میں نے بتا سر میں بھی یہ سٹیٹمنٹ یوز کروں گا اب سے تینکس اچھا ہم نے کرنٹ ٹیکس اور ڈیفر ٹیکس کو سمجھا تھا رائٹ اگر میں کہوں یہ دو ہزار بیس میں بیس ہزار کا لوس آگیا مجھے کیا فائدہ ہوگا ارے یہ تو کرنٹ ٹیکس بھائی مجھے لوس آگیا جب پروفٹ آتا ہے تو کہتا ہے پائن جی ٹی لی کرو ٹیکس پھڑاؤ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے ہوتا پھر تو جب لوس آگیا مجھے کیا فائدہ ہوگا پہلا بینیفیٹ کرنٹ ٹیکس کیلکولیٹر نہیں ہوگا دوسرا اس کو میں نے اگلے سال جب پہلے میں پچھلے سال کا پروفٹ لیس کروں یہی ہم نے ڈسکس کیا اس وقت تیسرا مجھے مزید جو بینیفیٹ ملے گا میں جس سال لوس آیا ٹیکسیبل لوس ٹیکسیبل لوس وہ میں ڈیریکٹ یہاں پہ ڈیڈیڈکٹیبل ٹیمپریری ڈیفرنس بناوگا جا کے جس پہ ڈیفر ٹیکس انکم کریے بس یہ تین باتیں یاد رکھنی ہے اس کے لیے ہاں چوتھی بھی ہے چوتھی بھی ہے سوری سوری یہ جو آپ نے ڈیفر ٹیکس انکم بنانی ہے یا ڈیریکٹ ڈیڈکٹیبل ٹیمپریری ڈیفرنس بنانا ہے اس پہ کبھی کبھی سوال میں وہ بتائے گا کہ میں فیوچر میں اتنے کلیم کر سکتا ہوں لیٹسے بیس ہزار میں سے وہ کہتا ہے پندرہ ہزار کلیم کر سکتا ہوں تو یہاں پہ پندرہ ہزار آئے گا بات سمجھ سر یہ ونس ریپیٹ کر دیجئے اس لوس ریڈجیسمنٹ لوس آیا تو اس سال کریں ٹیکس نہیں ہوگا لوس آیا جب اگلے سال کے ٹیکسیبل پروفٹ کلکولیٹ کروں گا تو پہلے یہ لیس ہوگا اور اس کو میں نے بتایا جیسے پچاس زار پہ پندرہ بنتا ہے دس زار اگر میں لیس کروں تو بارہ زار بنے گا اس کا ملو اس نے مجھے یہاں پہ بینیفٹ دیا تیسرا اس لوس کو میں ڈیریکٹ لے جاؤں گا ڈیفر ٹیکس کی کلکولیشن میں اور یہ ڈیڈکٹیبل ٹیمپریری جیسے ڈن 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 ڈیریکنسیلیشن بڑی مزے کی چیز ہے ڈیریکنسیلیشن بہن مزے دی چیز ہے بھائی جان ڈیریکنسیلیشن ہماری ایک ریکنسیلیشن رہ گی تھی ڈیریکنسیلیشن ڈیریکنسیلیشن کے بڑا سانسا طریق ہے میں اکاؤنٹنگ کا پروفٹ اگر پکڑ لوں اس کے ساتھ ٹیکس ریٹ ملٹیپلائی کر دو میرے پاس ایک آ جائے گا پروفٹ آ جائے گا ایک لاکھ تیسے زار جی سیر نیچے میں نے ٹیکس ایکسپینس لکھنا ہے ٹیکس ایکسپینس کیا ہے کرنٹ ٹیکس پلس ڈیریکنسیلیشن وہ مانگے گا مجھے کرنٹ ٹیکس بھی کیلکلیٹ کرنا بڑے گا ڈیریکنسیلیشن بھی کیلکلیٹ کرنا بڑے گا ڈیریکنسیلیشن 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 میں کیا وہ کہتا ہے اس کو اٹھا کہ یہاں تک بتاؤ پلس مینس کیا ہوگا اس کا مطلب کچھ ایڈ ہوگا کچھ لیس ہوگا رائٹ اس کے پوائنٹ ڈوٹ کریں جو پرمنٹ ڈیفرنس ہیں وہ وہ الیمنیٹ ہوگی کیسے لوجک بھی بتاتا اگر ایک انکم یہاں پہ پانچ ہزار ایسی ہے جو اس میں شامل ہے اور اس پہ میں تیس پرسنٹ لگا چکا ہوں تو کیا وہ تیس ہزار میں ٹیکس نکال دو نکال دے ایک 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 سنس جو اس میں سے لیس ہوا ہے دس ہزار اس پہ ٹیکس کیلکولیٹ ہوا وہ اس کو نہیں مانتا پرمنٹ ڈیفرنس ہے کتنا ہوگیا اس کا ملاب ریکنسیلیشن میں پہلا آئیٹم کیا آئے گا پرمنٹ ڈیفرنس دن دوسرا ریٹ چینج ریٹ بڑھنے سے ایکسپنس بڑھا تھا اتنا ایکسپنس ایٹ کر دی ریٹ چینج ہوتا ہے تو ایکسپنس لیس ہوگا پینتیس سے تیس سے چالیس ہوا تھا ہزار پہ بڑھا تھا یہاں پہ وہ ہزار آ جائے گا وہ تو اس میں نہیں شامل نا کر دو شامل پچھلے سال کا پرائر پیریڈ ہے تیسری چیز اگر ڈیفرنٹ ریٹ چارج ہوا ڈیفرنٹ ریٹ چارج ہوا ہے جیسے ڈیویڈینڈ اس میں ڈیویڈینڈ بیس ہزار کا شامل ہے اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے دس پرچنٹ میں نے کتنے لگا دیا ہے تیس پرچنٹ لیس کر دوں جیسے کرتے ہیں کتنا لیس کروں جتنا زیادہ لگا ہے چار ڈیس نہیں ہاں جتنا بھی تو یہ ٹیلی ہو جائے گا میں نے تو ڈیویڈینڈ لکھی تو تین چیزیں ہیں پرمنٹ ڈیفرنٹس انکم اور ایکسپنس ہو جیسے ابھی ہم نے ڈیفر ٹیکس کیا تھا کیاپٹل گین اور انٹرسٹ کیاپٹل گین تھا اور ڈیویڈینڈ تھا وہ پرمنٹ ڈیفرنٹس ہے فائننٹ پینلٹیز پرمنٹ ڈیفرنٹس تھا ابھی ہم نے ریٹ چینج پرائر پیریڈ میں ڈسکس کیا دوسرا اگر میری انکم میں جیسے ہم نے کرنٹ ٹیکس میں کیلکولیٹ کیا گیا اور اس میں سے نکال لیں گے یہاں پہ جتنا پرمنٹ ڈیفرنس ہے وہ بیس پرسنٹ ہے نا بیس پرسنٹ وہ نہیں مان رہا دس پرسنٹ مان رہا وہ بھی بیسکلی بیس پرسنٹ ہے لیکن اس کو الگ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے الگ نکالنا ہے ڈن ہو گیا یا سر ریکنسلیشن کوئی راکٹس ہیں اسے نو سر کبھی آپ زندگی میں پھنس جائیں کہ ڈیفر ٹیکس کیلکولیٹ نہیں ہو رہا کبھی زندگی میں آپ پھنس جائیں کیونکہ ہم ایسٹ کی کیرنگ امونٹ اور ان کو یوز کر کے ڈیفر ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں کرنٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹیکسیول پروفٹ آتا ہے جی سر آتا ہے اس پر ریٹ ملٹی پلائی کرتے ہیں فائنل میرے پاس ایک ٹیکس آ جاتا ہے کرنٹ ٹیکس آجاتا ہے سر لیکن اس سے پہلے میں ٹیکسیول پروفٹ کیلکولیٹ کر چکو رائٹ اگر اس کو میں کمپیر کروں اکاؤنٹنگ پروفٹ سے اکاؤنٹنگ پروفٹ جتنا زیادہ ہے اس میں ڈیریکٹ ریٹ لگاؤں گا تو ڈیفر ٹیکس ایکس پینس آ جائے گا ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں اس میں اس میں پر ایمنٹ ڈیفرنس والی چیزیں ایلیمنٹ کر دیں ہر جگہ پہ ایک ایک جو تو پوائنٹ ہیں وہ یاد رکھیں پر ایمنٹ ڈیفرنس نکال دیں اگر انکم ہے تو لیس کر دیں ایکسپینس ہے تو ایڈ بیک کر دیں پر ایمنٹ ڈیفرنس نکال کے اکاؤنٹنگ پروفٹ لکھنا ہے اگر یہ زیادہ ہے تو ریٹ لگے گا ٹیکس آ جائے گا کم ہے تو انکم آ جائے گا اور ڈیفر ٹیکس کرنٹ ٹیکس یہاں پہ آ گیا کرنٹ ٹیکس یہاں سے آ جائے گا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ہاں جی ڈن ڈیفر ٹیکس دن کسی نے کچھ پوچھنا ہو یا سمری بھی بنائی ہوئی ہے میں نے ڈیفر ٹیکس کی پورا ایک پیج پہ چک کرو ڈیفر ٹیکس سمری ہوئے 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 مزے کی ہے سولہ پیج میں نے بنائی ہوئے ہیں جس میں پورا افیار ٹو ہے ہاں جی ہو جائے پھر ہاں جی ہو جائے پھر آرٹم ٹوئنٹی ٹو ہے اپروچ یاد ہے جی سر پہلے کرنٹ ٹیکس ڈیفر ٹیکس والی کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ آئے نہیں کرنٹ ٹیکس کو الگ کبھی نہیں سوچنا آپ اس کے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کر لیں اکاؤنٹنگ میں بھی اور ٹیکس میں بھی ٹھیک ہے اکی سر پھر دیکھیں کہ ڈیفر ٹیکس میں کیا جائے گا کرنٹ ٹیکس میں کیا جائے گا ابھی وہی کریں گے ٹیک ہے اگر یہ سوال ہم حل کر لیتے ہیں پھر کیا مطلب ہوگا اس کا ہاں نہیں پھر کیا مطلب ہوگا جو ہم نے ڈیفر ٹیکس پڑھا ہے وہ ٹیک ہے چلو جی سب سے لیٹس سوال خطرہ مولنے لگاؤں میں ڈیفر ٹیکس کیسے سوال کو ریشنٹ اے ٹائم کا سوال کروانے میں ایسے ہی ہے خطرے بول رہا ہوں نا ہاں جی شروع جی نوٹ آن ٹیکس ان گللی میں کوہ دیتی کرنٹ ٹیکس بھی کلکولیٹ کرو نوٹ کیسے ہوگا کرنٹ ٹیکس ڈیفر ٹیکس دونا ہوں گے نا نوٹ اور ریکنسیلیشن اب وہ الگ ڈیفر ٹیکس کا کہے نہ کہے کوئی گالہ جب نوٹ بنانا ہے تو دونوں کلکولیٹ کرنے پڑھنا شروع کریں پھر اکتیس دسمبر دوزار اکیس کے لیے کس کے لیے اکتیس دسمبر دوزار اکیس اچھا ڈیفر ٹیکس کے لیے دونوں سال اکی اکتیس دسمبر دوزار اکیس اکاؤنٹنگ پروفٹ اب یہ ڈیٹا دیکھتے جائیں گے کون سے سال کا جب اس نے کہا اکیس کا تو یہ پروفٹ اکیس کا ہوگا نارملی ایسے ہوگا ڈیفر ٹیکس کے لیے پچھلے سال کا ڈیٹا ہوگا جو ہم کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ کریں گے وہ کیا ہوگا کیا یہ میں فارمیٹ را کر سکتا ہوں can i do that yes sir کی میرا ریکنسیلیشن ہے ایسے ہوتے ہی ریکنسیلیشن yes sir کیا یہ میرا کرنٹ ٹیکس ہے کیا یہ میرا نوٹ ہے ڈی سر جو چیزیں اس نے مانگی ہیں نوٹ اس کے فارمیٹ بنا دیں کرنٹ ٹیکس کا آدھے پیج پہ ریکنسیلیشن کا آدھے پیج پہ ڈیفر ٹیکس ایک سال کا آدھے پیج پہ دوسری سال کا آدھے پیج پہ ڈن ہو گیا بنا سکتے ہیں فارمیٹ بنا سکتے ہیں ڈیس سر سری میرا انٹرنیٹ چینج کرنوں یہ کیا ایکشن لوز ہوتا ہے واہ ویڈی کرڈ ویڈی کرڈ کر لو پہن آخری سوال ہے کر لو نخرے پیر میں لبڑا ہی نہیں پھر اس کے علاوہ ایک نوع دو ٹپس نہیں ہے آپ کو یہ کروا کے دے دیں کیا جیس اس کے علاوہ کیا کچھ ٹپس چاہیے سر آپ سکتے ہیں پیپر سر اڈے آج میرا ٹارگٹ ہے میری تین ریوین کلاسز تھی دو ختم ہو گئی یہ ختم کرنی ہے اس کے بعد پھر مجھ سے بعد آ ایک دوہ مجھے افیشلی ختم کر لینے دیں پھر دیکھ لیتے ہیں مجھے ذہنی طور پہ ازاد ہو لینے دیں بات سمجھ رہے ہیں سوری سر رویس پریک ہو گئی تھی میں کہہ رہا ہوں ایک دوہ مجھے ذہنی طور پہ ازاد ہو لینے دیں مجھے یہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لینے دیں ریوین کا سوری ریوین کلاس کے بعد کہہ رہا ہوں ادھے سے فری ہو لینے دو پہلے اوکیو اچھا جی ہاں جی فارمیٹ بنا سکتے ہیں یا سر پروفٹ بیفور ٹیکس کہاں پہ جائے گا یہاں پہ جائے گا جی سر کرنٹ ٹیکس اور ریکنسلیشن بیری گوڈ آن فرسٹ جولائی دوہزار بیس پی ایل اقوائیڈ ان انویسمنٹ پروپرٹی کب بات سمجھ رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو فیر ویلیو پروپرٹی دوہزار بیس کے انڈ پہ اور اکیس کے انڈ پہ پچھپن اور پینسٹ ہے سمجھ رہے ہو بات اور فیر ویلیو موڈل یوز ہوتا ہے ٹیکس والا کیا کہتا ہے ڈیپ پریسیشن ٹین پرسنٹ اس نے گھاس بھی نہیں ڈالی فیر ویلیو کو چلیں میں اسی سامنے پیج پہ ہی ایڈجسمنٹ کی ورکنگ کیا کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیو جائے اکاؤنٹنگ کی ورکنگ میں کیا آئے گا اکاؤنٹنگ کیا ایک ساتھ بیس پہ کاؤسٹ پچاس ہے ہم اور یہاں نہ دیکھو ہیلو باست پچاس ہے کیا پہلے سال کے انڈ پہ فیر ویلیو گین آیا کیا انٹری ہوئی ہوگی اسیڈیو کتنا آیا پچپن ہوا پچاس ہے پچپن پانچ اسیڈیو سرپلس کریڈیو ایسٹ کی کیرینگ ایمونٹ بیس میں کتنی ہوگی یہ بیس کر لیتے ہیں پچپن اکیس میں بتائیں کتنا فیر ویلیو گین آیا پچپن سے پینسٹ ہوگیا دس کیرینگ ایمونٹ کتنی ہوگی پینسٹ کیا میں ایسے کر سکتا ہوں مشکل کام کیا میں نے پچاس کا تھا سال کے انٹوے پانچ کا گین ہے ایسے ڈیویٹ گین کریڈٹ اگلے سال پینسٹ کا ہوگیا ایسے ڈیویٹ گین کریڈٹ تو گین گین کیرینگ ایمونٹ کیرینگ ایمونٹ ٹیکس کا کر لیتے ہیں ٹیکس والے نے کہا جی بھائی دس پرسنٹ ڈیپریزیشن ہے مطلب وہ فیر ویلیو موڈل کو بھی اس نے سیریس نہیں لیا گین لاؤس کو بھی سیریس نہیں لیا ایک سات دیس کو کوسٹ کیا تھی پچاس پہلے سال ڈیپریزیشن ہوئی پانچ کی کیرینگ ایمونٹ کیا ہے دیس میں پورٹی فائیو اکیس میں بھی ڈیپریزیشن پانچ کی کیرینگ ایمونٹ کیا ہے پورٹی مشکل کام ہے جو میں نے کیا ہے مو سیر اب میں نے کیا کہا تھا ایک اڈیسمنٹ پڑھیں اکاؤنٹنگ ڈیٹمنٹ ٹیکس کی اکاؤنٹنگ میں پہلے میں دیکھوں ایک بار دوبارہ شیئر کر دیجئے سکرین میں نیٹ آف ہو گیا تھا بھائی جن اب آگے چلیں اتنا بھی آپ نخرینہ اٹھوائیں نہیں صرف وہ مجھے یہاں پلیک سکرین چھو رہی ہے تو آپ ایک بار دوبارہ کریں گے تو مجھے چھو جائے گی اچھا جی اب میں مجھے بتائیں اکاؤنٹنگ میں پی اینڈل میں جانے والی کون سی چیزیں ہیں ہم ہم ہلو ہم 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 یہ جو حل کیا ہے بھائی یہ 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 کیا ہو گیا ہے کدھر ہے دماغ اس سوال میں پی اینڈل والی کون سی چیزیں ہیں اور بھائی فیئر ویلیو گین لاؤس نہیں نظر آرہا سوال کرنا ہے کہ بس کر دیئے تھک گئے ہو اسے کرنا تو پین ریسپانس بھی دیو نا تو دوزر بیس میں پانچ کا گین ہے دوزر اکیس میں دس کا گین ہے جس کو وہ نہیں مانتا اس نے اس کو ڈیپریشٹ کرنا چکہ دیا میں جو کرنٹ ٹیکس بنا رہا ہوں وہ اکیس کا ہے دس کا گین میں نے گین کیا انکم میں ایڈ کیا ہوا ہے میں لیس کر دوں گا دس کا گین نمبر ون نمبر ٹو بیس میں کرنگ امونٹ پچ پن ہے اور اکیس میں پین سٹھ ہے پچ پن اور پین سٹھ پچ پن پین سٹھ انویسمنٹ پاپرٹی کیا میں اکاؤنٹنگ کے ٹیٹمنٹ سے جو یس سر ٹیکس کے ٹیٹمنٹ میں کیا ہے کرن ٹیکس میں جانے والی ڈیپری سٹھ بیس کی اکیس کی اکیس کا میں بنا رہا ہوں پانچ کی ڈیپری سٹھ جا کے لیس کر دوں گا اور سوال میں اس کی کہنے کے مونٹ بیس میں پینت الیس ہے اور چالیس ہے پینت جی سر اگلی ایڈیس پی چلتے اگلی ایڈیس پی چلتے کیونکہ ادھر ہی ہم نے حل کرنا ہے تو اس کو ریموو کرتا جاتا ہوں اگلی جنوری اکیس پہ اکیس میں آگے ایک لائسنس خرید ہے ایک 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 اکیس پہ خرید ہے اس کا مطلب اکیس میں ایک تینجیبل ایس ایک سو لگا اپون پی مٹ پی ایل ریکارڈ ایک چینج گین اینٹی کیا ہو گی پی بل ڈیبیت بین کری 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 سولہ سے یہ ہو گیا بس انڈیفرنیٹ لائف ایمار تیس ہوگا نہیں اب آجاتے ٹیکس پہ انڈر ٹیکس لاز پی اینڈل کری ہوتا ہے تو پہلے تو ایڈیڈ ڈیڈکٹیٹ کا لیتے ہیں سو کا ہوگیا اور امارٹائزیشن دس پرسنٹ ہے دس کی امارٹائزیشن ہوگی کیرنگ امانٹ ہوگی سو منس دس نوے ہوگیا اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کا ٹیٹمنٹ یہ صرف ہوگیا اب اکاؤنٹنگ کو پوسٹ کرتے اکاؤنٹنگ میں کون سی چیز جائے گی کرنٹ ٹیکس میں سولہ کا میں گین ریکارڈ کیا جس کو وہ ایسیٹ میں لے گیا تو اس کو نکال نا پڑے گا نمبر ون نمبر ٹو میرے پاس کیرنگ امون کتنی آرہی ایک سو سولہ ایک سو سولہ اور یہ اکیس میں اوکی اب آ جاتے ہوں اس کی ٹریٹمنٹ میں اس نے دس کی ڈیپریسیشن کی ہے دس کی ڈیپریسیشن یہ اور یہ امارٹائزیشن اس کی کرنگ امون کتنی ہے نووے نووے ہاں جی ہوگی دو اجسمنٹ تین اجسمنٹ مشکل کام ہے بندوں کی طرح اگر طریقے سے کرتے جائیں تو چوتھی پہ چلتے پی ایل کمیشن ڈا نیو پلانٹ اٹ کاسٹ ایک جنور ایک ایک اس کو یہاں بگڑتے ہیں ایک ایک اکیس کسٹ کتنی ہیں اکاونٹنگ کر رہا ہوں ہیں دو سو دس پیل آسو ڈی کمیشن لو جی ڈی کمیشن کاسٹ ہے چالیس یوسفل لائف آٹھ سال ریٹ ہے بارہ آج سکسٹین یاد ہے بھول گیا ہے بارہ پرسنٹ ون ٹو منس آٹھ سال ہیں انٹو فورٹی کتنی پریزن انٹو ویلوی ہے سر سکسٹین پوائنٹ وان فائیو وان سکس لوگ آلان راوڈ آف کر انٹی کیا ہوگی ایسا ڈیبیٹ اچھا جی یہ انیشلی ہوگی یہ بھی انیشلی ہوگی ایسی یہ ڈیپریشیٹ کریں دو سو چھبیس اشارے سولہ آٹھ سال لائف ہے ڈیپریشیٹ کتنی آجائے گی سٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون کریں امونٹ بتاؤ دو سو چھبیس اشارے سولہ منس ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو سیون پھر وان نائن سیون پوائنٹ ٹو سیون وان نائن سیون پوائنٹ ٹو سیون پوائنٹ ٹو سیون اچھا یہ ہو گیا ایسیٹ ابھی پروین رہتا ہے پروین سولہ اشاریہ سولہ پہ کتنے پرچنٹ ہے بارہ پرچنٹ لگانے کتنے انٹرسٹ ہے وان پوائنٹ نائن فور وان پوائنٹ نائن فور انٹری کیا ہوتی ہے فانانس کاؤس ڈیبیٹ پروین کریڈٹ پروین کتنی ہو گئی یہ ہو گئی یہ ایٹین پوائنٹ وان یہ اکاؤنٹنگ ڈیٹمنٹ ختم ہوا بھی آئے سکسین اور ایفریک وان اس نے پورا یہ اپلائی کروالی ہے اوکے اب آتے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس میں اس نے گیا گیا کدھر ہے انڈر ٹیکس لوڈ دی کمیشننگ کوسٹ is اللاویبل ڈیڈکشن ایٹ ڈی ٹائم آف پییمنٹ لوڈ وہ کہتا ہے جب فیوٹر میں کبھی پیمنٹ کروگا پھر اللہ کروگا اس نے گالی ختم کردی اس کا مقلب اس کے لیے ایسے دو سو دس کئی ہے ایسے ہی ہے جی سر اور ڈیپریزیشن ہے ٹین پرسنٹ ٹونٹی ون ڈیپریزیشن کیریگ امونٹ دو سو دس مانس ٹونٹی ون ون ایسے جی سر اب جب دونوں کے ٹیٹمنٹ کر لیے ادھر سے بتاؤ پی اینڈل میں کیا کیا جائے گا ڈیپریزیشن ایڈ بیک جی سر اٹھائیسی شریف ستائیس سر پرویین ایڈ بیک نہیں پرویین کے اوپر انٹرسٹ ایڈ بیک جی سر ایڈ پرویین کی بھی کیریگ امونٹ ہے اٹھارہیں شریف بندوں کی طرح اگر کریے نا ایسیلی ڈوی ایبل ہیں ساری چیزیں اکاؤنٹنگ میں سے دو چیزیں پی اینڈل میں جانی تھی کرنٹ ٹیکس میں وہ لے گا دو ڈیپریزیشن میں جانی تھی لے گا ٹھیک ہے نہیں سر ٹیک ٹیکس میں ایک چیز جانی ہے کرنٹ ٹیکس میں ڈیپریزیشن ٹونٹی ون دوسری چیز کرنگ امونٹ ون ایٹی نائن اس کو تو وہ مانتا ہے نہیں مانے گا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ہاں نہیں بھائی اس سوال میں مجھے لگتا ہے یہ ایڈیسمنٹ مشکل تھی کسی کو کوئی اتراز نا سر آسانے گیم جی سر اچھا انہی آسانے تھے پتر کر کے آنے سوال چلیں جی ٹرائے سر اب چلتے ہیں آگے پانچوین پہ ان فسٹ میں ایک پانچ اکیس پہ یعنی کے دوزار اکیس میں فائی پرسچین ایکویٹی انسٹرومنٹ فانانشل ایسٹ پچھتر کا خریدہ اکتوبر اکیس میں ڈیویڈنٹ آٹھ کا ملا اکتیس اکیس اکیس دوزار اکیس ابھی بھی اکیس سال رہے اس نے پندرہ کا گین اور او سی اے میں اوکے او سی اے کا گین پندرہ کیا ہوئی او سی ایڈ ہوتا ہے ایسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ پھر ان ٹیکس میں جائے گا اوکے اب آج یہ اکاؤنٹنگ ہے ٹیکس والا بھی کچھ کہتا ہے گین ان انویسمنٹ اس ٹیکسی بیل ایڈی ٹائم آف سی ایل جب سیل ہوگا گین ہوگا اس کا ملا اس نے پندرہ کو لیپٹ نہیں کروائی ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ اگزیمٹ ہے بھئی ڈیویڈنٹ اگزیمٹ ہے اوکے ہاں جی اکاؤنٹنگ میں کیا کہا جائے گا ڈیویڈنٹ پہلے تو ڈیویڈنٹ پہ آجائے ہاں جی ڈیویڈنٹ لیس ہوگا جی سر انکام ہے تو لیس ہو جائے گی اور یہ ایڈیویڈنٹ ہے جو بھی ریٹ ہوگا آجائے گا سمجھ آئی کریں گا مان کتنی ڈیویڈنٹ ٹیکس میں اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تو اس نے پچھتر ہی رکھے کیونکہ اس نے گین کو بھی نہیں مانا یہاں پہ او سی اے پہ کوششن مارک لگا لیتے ہیں بتاؤں گا بعد جی اس ایڈیویڈنٹ پہ کوئی سوال آئی دنیا آئی دنیا ایڈیوو جی آئی اور دنیا ایڈیوڈنٹ ایڈیویک تیش نمبر ٹیکسی بل ٹیکسی بل ٹیمپریٹی دیفرینس ٹیس اور انتالیس دیز دیزی فرنسی دیو ٹیمٹ دیو ٹیمٹ آئی تکن تو ابھی میرے ایک فلو کروایا تھا آپ کو اسٹ�� کا لیابیلیٹی جب taxable temporary difference بڑھا تھا اسی اور ساٹھ بیس ادھر expense ہوا تھا تو current tax چوبھیزار ہو گیا تھا taxable temporary difference بڑھا تھا نا جیسے current tax کیا ہوا تھا تو current tax کام ہو گیا تھا current tax کام ہو گیا تھا اب یہ taxable temporary difference اس سال میں پچھلے سال سے اس سال کام ہو گیا ہے تو expense کیا ہونا چاہیے بڑھ جانا چاہیے اس فلو کا بہت فائدہ ہے دیکھیں چوبیس زر کیوں ہوا کیونکہ آگے ٹیکسیبل ٹیمپریری ڈیفرنس بڑھ گئی اگر وہ کم ہو وہ ایکسپینس کم ہو تو یہ بڑھ جائے گا یہ کم ہوگا تو وہ بڑھ جائے گا ایسے ایسے ہوتا رہے گا اب اگر پچھلے سال انتالیس تھا ٹیکسیبل ٹیمپریری ڈیفرنس کم ہو گیا ٹیرن ٹیکس بڑھنا چاہیے بڑھنے کے لئے مجھے اس کو ایٹ کرنا پڑے گا ڈیفرنس کو نمبر ون نمبر ٹو دو ہزار بیس میں انتالیس ہے ڈیریکٹ ڈیریکٹ انتالیس ہے ادر آئٹم اس دفعہ کتنے تیس ہے ادر آئٹم لیں جی پچھلے سال ایٹھ ہے باتیس پرسنٹ اس دفعہ پینٹیس پرشنٹ ہاں جی کرنٹیس کلکولیٹ کر سکتے ہیں ادھرہ کاری نیٹ کر کے انسر بتائیں ہاں جی کرنٹیس کانسر بتائیں ریٹ ہے اس دفعہ پینٹیس پرشنٹ سوڈی سیوڈی سیوڈی فور پوائنٹ ٹو ون تیکسی بل پروفیٹ اور ٹیکس کتنے ہیں ٹیکس ٹوینٹی فائی پوائنٹ نائن سیون ٹوینٹی فائی پوائنٹ نائن سیون یہاں پہ لکھ لوں جی سر کرنٹیس کانسر بہت دائی ہے وہ سی میں ادھر اوپر کویسٹن مارک لگا دیتا ہوں بتاتا ہوں پہ کرنٹیس میں کبھی مسئلہ ہے نو سر اچھا بھی ریٹ چینج آ گیا یہاں پہ ریٹ چینج بھی مینشن کر دیتا ہے بھول نہ جائیں ایسے ہی ہے جی سر اوکی یہاں پہ کتنا ہے دس کتنا ہو جائے گا انچاس پہ لگاؤ بتیس پرشنٹ ہم ہم ao اٹھارا شاری اے ڈیڈیکٹیبل پندھنہ ٹیکسیبل کتنا نیٹ کر کے مت increase ہاں جی کتنے ہیں 30.38 30.38 یہ 32% پہ ہے 32% کے امپیک نکالو کتنا بڑھنا چاہیے 17.15 ابھی کتنا آ رہے 15.68 کتنا بڑھنا چاہیے 1.47 ریٹ یہاں پہ آ گیا 1.47 اچھا اب ہم نے کیا تھا او سی اے او سی اے ڈیفر ٹیکس میں شامل ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جب ہم ایسٹ کی ایک سیٹ بڑی وہاں پہ ڈیفر ٹیکس کلکولیٹ کیا تو ایسٹ ڈیبیٹ او سی اے کریڈٹ ایسٹ پہ ہم نے کر لیا او سی اے پہ بھی کرنا ہوتا ہے او سی اے پہ جب آپ ڈیٹ لگائیں گے تو ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی کیا ہوگی کریڈٹ ہوگی او سی اے ڈیبیٹ ہوگا جو ادھر پٹ کی ایسٹ میں جب اس کے او سی اے پہ بھی کریں گے تو وہ الیمنیٹ ہو جائے گا ڈن ہو گیا کتنا تھا او سی اے پندرہ ہی سر پندرہ تھا کتنا ہے ریٹ اس دفعہ سر پین تیس کتنا ہے آنسر 5.25 ڈیبیٹ اس کا مطلب سر پلس میں یہ جو بھی سرہ کی چیز ہوگی نیٹ آف ٹیکس جائے گی ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی کریڈٹ ہوئی ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی کریڈٹ ہوئی 5.25 اب مجھے بتاؤ اس دنیا ہے ڈیفر ٹیکس جو مت can ڈیفر ٹیک انٹھ اس او Elliot ڈیفر ٹیکس but ڈیفر ٹیکس سر ان دونوں کا یہ ریڈ چینج کا آگیا ہے یہ ٹی اکونٹ بیلنسنگ کا آگیا پرائیر پیریڈ اور فور دائیر یاد آیا جی سر نائن پوائنٹ فور فائیو نائن پوائنٹ فور فائیو جی سر اچھا کرنٹ ٹیکس کتنے ہے جی پچیسی شریف سر تانوے نائن پوائنٹ فور فائیو ٹوٹل کتنے ہی سر پینتیس شارعہ بتالیس اس کا مطلب یہ کتنا ریٹ تھا پینتیس پرسینٹ کتنا بانا یہ سر ترٹی سیکس پوائنٹ ساون پائیو اس کو اٹھا کے یہاں پہ ریکنسائل کرنا ہے یہ اگزیمٹ تھی کتنا بن گیا لیس کتنا ہوا یہ ایک سو پانچ میں شامل ہے نا ڈیویڈین انکم جی سر کتنا آنسر ہے ٹو پائنٹ ایٹ ٹو پائنٹ ایٹ اور یہ کتنا بڑا تھا وان پوائنٹ فور سیون زرہ دیکھیں ٹیلی ہو رہا ہے ٹھرٹی فائی پوائنٹ فور ٹو جی سر لو جی کیا مشکل تھا اس میں صرف مشکل کیا تھا پریشر ہینڈل کرنا پریشر مینج کرنا اپروچ کیا ہے ایک چیز کرو اس کا سارا اکاؤنٹنگ کر لو پھر ایک چیز کرو اس کا سارا ٹیکس کر لو پھر اکاؤنٹنگ میں سے جو چیز کرنٹ ایکس میں جانے ہو اٹھا کے لکھ دو جس چیز چیز نے جتنے فارمیٹس میں جہاں پہ جانا وہاں لکھ دو ڈیفٹکس میں جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ لکھ دو اور دیکھ سٹ بسٹوٹ سر ہاں جی فائنیلی ویڈیڈیٹ ایک منٹ ہاں جی ہاں جی اوی اوی الحمدلیلہ 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 ہاں جی دوستا اوی مریا میری زمداری مبدایی سشن سر وہ جو آپ کا سکسٹین پیجر ہے ایفی ایٹ ہو گا سر وہ مل جائے گا یار وہ میں کل بناوں گا ایک فائل پوری اکی سر ٹھیک ہے گروپ میں سنس کر دیجیگا وہ پھر میں شیئر کر دوں گا ابھی میں نے اس کو الگ الگ رکھتا ہے اس کو میں اکٹھا کر گا نا سارے سو فیصد جی سر تو وہ پھر میں گروپ میں شیئر کر دوں گا آج ہاں جی بس کچھ اور چیز نہیں سر مزے کی بابتوں کافی مشکل سوال ہے یہ واقعی لمبہ نہیں ہے یہ تمہیں سمجھا رہا تھا نا یار اس میں دیکھو سٹینڈر دیکھو انویسمنٹ پروکرٹی پورا ٹیسٹ کیا اس نے آئیس ترٹی ایٹ انٹینجیبل ایسٹ پورا ٹیسٹ کیا اس نے افریک ون پورا ٹیسٹ کیا اس نے آئی افریکس نائن ٹیسٹ کیا اس نے ٹیکسیبل ٹیمپریری ڈیفرینس یہ بڑا ایک ایڈوانس لیول کا اس لئے میں نے وہ فلو سمجھا ہے جس نے وہ فلو سمجھ لیا اس کے لئے چیزیں آسان رہیں گے اب سمجھے ہی فلو کا کیا بینیفٹ ہے جی سیر انڈیسٹ کوئی فائدہ ہوا چلیں جی افیشلی کلاس رویین کلاس سو افیشل انڈے الحمدللہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا اس میں سے میں نے کیا ڈنڈی ماری ہے بائی دوے کیا ڈنڈی ماری ہے سرپرائز لیمٹیٹ کا کوشن سپرنگ بائیس کا بس ایک اور کوئی نہیں نہیں سرپر کوئی نہیں ہے چلو شکر یار ہوں میں اگر تیرہ سوال ہیں جو بارہ کرا دیتے ہیں تھے بہت نہیں جی سر کافی ہے بس کمتا ہے بس کافی ہے بھی اور یہ مفت میں کروایا ہے ٹھیک ہے چلے جی میں کرنے لگا ہوں ریکارڈنگ بند سب الحمدللہ ڈیلیورڈ ہے بچوں نے ڈنڈی فائی کیا جی آپ نے جتنا کمٹ کیا تھا اس میں سے ایک سوال نہیں کمٹ کیا اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں میں کروا بھی نہیں رہا تو کیونکہ اس سے میں نے مشکل سوال کروا دیا بہت مشکل سوال ہو جائے گا کیونکہ میں نے یہ ابھی سوال میں جو اپروچ سیٹ کروا دیا جس نے یہ اپروچ پکڑ دی یہ اپروچ اور وہ جو میں نے ایک لی آؤٹ سمجھا ہے پورا میکنزم جس نے وہ پکڑ دیا اس کا کرنٹ ٹیکس ڈیفر ٹیکس نیلنے والا رائٹ اور میں نے ہر جگہ پہ کرنٹ ٹیکس میں یہ دو باتیں یاد رکھیں ریکنسیلیشن میں یہ تھی باتیں یاد رکھیں ڈیفر ٹیکس میں یہ باتیں یاد رکھیں بس اگر وہ چیزیں یاد رہتی ہیں تو پھر یہ کہیں نہیں جانا والا چلے جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کہیں نہ کی کسی نے کی سیشن میں السلام علیکم ریکارڈنگ ہونے لگے باندھ